السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہیلڈی رکھے سیف رکھے اور اپنی فیملی کے ساتھ خوشی خوشی رہیں آپ اور اپنی پیاری پیاری سی بیچیوں کے لئے اس طرح کے ڈریسز ریڈی کریں ضروری نہیں ہے یہ اتنی چھوٹ چھوٹی بچی آپ کی بیچیوں بہت سے ایسے پیارے پیارے رشتے ہوتے ہیں جو اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے لئے ڈریسز کو ریڈی کروانا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو گفٹ کے طور پر شاندر شاندر سے ڈریس دیتے ہیں جن کو بچییں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہماری دیکھیں کتنا پیارا گفٹی لے کر آئیں ہیں ہماری آنٹی ہے یا دادی ہے نانی ہے جو بھی ان کا رشتے میں لگتی ہو باجی خالا بانسی جو بھی کہتے ہیں رشتوں میں تو اسی طرح سے بہت پیارے پیارے سے پیار کرنے والے رشتے ہوتے ہیں اس دنیا میں ابھی بھی بہت زیادہ محبت کرنے والے رشتے قائم ہیں جو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں چھوٹ چھوٹے بچیوں سے سب ہی پیار کرتے ہیں ان کے ڈریسز کو دیکھ کر تو ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں پیارے پیارے سے ڈریسز کو دیکھ کر اگر آپ کا دل بھی خوش ہو تو کمیر سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس طرح کے چھوٹے سے فروگ کیسے لگتے ہیں جو پیاری پیاری گپلوں گپلوں سی ہیلڈی بچیوں پر بہت ہی پیارے لگتے ہیں فروگ تو ہر بچی پر ہی پیارا لگتا ہے لیکن ہیلڈی بچی ہو تو اس پر ہر طرح کا ہی فروگ خوبصورت لگتا دیکھتے ہی پیار بھی آتا ہے کہ کتنی پیاری بچی ہے اور اس پر یہ فروگ کتنا پیارا لگ رہا ہے اس طرح سے دونوں کی ہی تعریف ہو جاتی ہے بچی کی بھی اور فروگ کی بھی والا سٹف ہو یا چیک فیبریک ہو یا ڈارس فیبریک ہو سب کو کس طرح سے مینیش کیا جا سکتا ہے لونگ فروگ شورٹ فروگ کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ہر طرح کی ہی ڈیزائننگ ملی میکس ڈیزائننگ ہے آج کی ویڈیو میں کارٹن نیٹ فیبریک اور شیفون اور بہت ہی پیارے پیارے اور مختلف سٹف کے کپڑے جو آپ بچیوں کے لئے سپیشل مارکٹ سے لاکر بھی بناتے ہیں یا سپیشل ویسے ہی ڈریسز لینا پسند کرتے ہیں جو آپ نے آئیڈیاز ویڈیو میں دیکھے ہوں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو بتائیے گا کمنٹس پر یا ورس اپ پر انتظار رہتا ہے مجھے اپنے اپنے پیارے پیارے ویورز کا کہ وہ کس طرح اچھے انداز سے میری ویڈیو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں جس جس نے میری آج ویڈیو دیکھئے اللہ تعالیٰ ان تمام کی جائز حاجات قبول و منظور فرمائے ان کو خوش باش رکھیں ان کی فیملی کو بھی اور ان کو بھی اوکے جی اللہ حافظ